پاکستان اکیڈمی کی سیلیکشن کمیٹی نے آسکار ایوارڈ مقابلے کے لیے اسمان ریاض کی انیمیٹڈ فلم دی گلاس ورکر کو منتخب کر لیا گلاس ورکر کو دوزار پچیس کے آسکرز میں انٹرنیشنل فیچر فلم کٹیگری میں شامل کیا گیا ہے یہ نہ صرف پاکستان کی پہلی انیمیٹڈ فیچر فلم بلکہ آسکر میں پاکستان کی نمائنگی کرنے والی پہلی انیمیٹڈ فلم بھی ہے پاکستانی اکیڈمی سیلیکشن کمیٹی کے چیئرمن محمد علی نقوی کا کہنا ہے کہ یہ انتخاب ایک تاریخی سنگ میل ہے کیونکہ گلاس ورکر پاکستان کی پہلی ٹو ڈی ہینڈ رائٹنگ انیمیٹڈ فیچر بلکہ آسکر کے لیے پیش کی جانے والی ملک کی پہلی انیمیٹڈ فیچر فلم ہوگی انہوں نے فیچر فلم سازوں کی حوصلہ افضائی کرتے ہوئے کہا کہ عثمان اور مانو کے کام نے نہ صرف غیر معمولی کہانی اور فنکاری کا مظاہرہ کیا ہے بلکہ پاکستان میں انیمیشن انڈسٹری کے لیے بھی نئی بنیادیں قائم کی ہیں یہ ایک ایسی کامیابی ہے جسے ہمارے سینما کی تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا عثمان ریاض نے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ اسٹاگرام پر اپنی فیچر فلم سے متعلق کہا کہ گلاس ورکر جذبے اور استقامت کے ایک طویل سفر کی نمائنگی کرتی ہے یہ فلم سینما کے لیے میری طرف سے ایک محبت بھراخت ہے یہ آرٹ کے لیے میرا جذبہ ہے جس نے مجھے ایک ایسے ملک میں اس طرح کی فلم بنانے پر مجبور کیا جہاں اس طرح کے فنکارانہ کوشش شاز و نادر ہی نظر آتی ہیں انہوں نے سیلیکشن کمیٹی کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ ہماری فلم پر جو اعتماد اور بھروسہ کیا گیا ہے اس سے میں بہت خوش ہوں مجھے امید ہے یہ دیکھنے والوں کو ضرور پسند آئے گی ریاض ارمانوں کی انیمیشن اسٹوڈیو میں بننے والی فلم دی گلاس ورکر پر کئی سالوں سے کام کیا جا رہا تھا یہ فلم 26 جولائی کو پاکستان میں ریلیس کی گئی تھی ایک جنگ زدہ ملک کی کہانی پر مبنی اس فلم کی کہانی ونسٹ آلیور نامی ایک نوجوان گلاس ورکر کی ہے جو وائلن بجانے والے علی زمانوں کے ساتھ دوستی کرتا ہے یہ فلم فنکاری محبت اور مسائب کا سامنا کرنے والے انسانی جذبے کی ایک دلکش تصویر ہے اس فلم کے لکھاری اور ڈائریکٹر عثمان ریاض ہیں اسے خزر ریاض اور میونل کرسٹوبل نے پروڈیوس کیا ہے جبکہ مریم پراچہ ایسوسیٹ پروڈیوسر اور ازر حمید آرٹ ملک امید ریاض اور اپوروہ بخشی ایگزیکٹیو پروڈیوسر ہیں اس سال کے سیلیکشن کمیٹی کی سربراہی محمد علی نکوی کر رہے ہیں جس میں فلم ساز ساکیب ملی پروڈیوسر آبد مرجنٹ ادھاکار محب مرزا ہمائیو سعید واسے چودری اور علینا خان ہدایتکار کول کوسٹ اس کے علاوہ ڈائریکٹر انم آباز ڈائریکٹر آفیا گریمی ایوارڈ یافتہ آرٹسٹ اروج آفتاب پروڈیوسر فضا علی مرزا پی ٹی وی کی سابق جنرل مینجر منیزہ حاشمی اور فلم فنڈ کے بانی اکبر حامد شامل ہیں